مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمیم الجامعہ مرکز العلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین محمد و آلی و اصحابی اجمائی محترم معزز حضرات علماء اکرام اللہ تعالی نے ہم اس حریق کو جو مقام دیا ہے وہ مقام مقتدہ ہے ہم سب پیشوا ہیں اور پوری قوم ہماری مقتدی ہیں اور مقتدہ یہ امام کا درجہ رکھتے ہیں متقی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام مسلیوں کو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا اللہ تعالی ایک احساس ان کے اندر بیدار کرتا ہے اسی لئے ہمارے اصلاف حد تل قدر ہم لوگوں کی اس بات کی وسیعت کرتے رہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک تقوی اختیار کرو تقوی حریعت بار سے اور دوسری بات یہ ہے کہ توقل اختیار کرو اور ہم ہمیشہ ہی اس بات کا تصور کر سکتے ہیں سب سے بڑے متوکلین کی اگر جماعت ہے بڑی جماعت وہ آپ کو علماء کی جماعت نہیں لیتی ہم لوگ مدارس کھولتے ہیں بغیر کسی ازباب کے سبب صرف اللہ پر ہوتا ہے اسی لئے ہمارے اصلاف متعین کسی مصرف کو وف کرنے سے منع فرمایا ایسے مساریف وقف مت کرو جس کے ذریعے سے مستقل عامدنی مدارس کو ہوتی رہے ہیں جس کے ذریعے سے اعتماد اللہ بندوں کے اندر سے نکل جاتا ہے اسی لئے ہمارا کابیر ایک انسان مدرسہ چلا رہا ہے بغیر کسی بغیر کسی چندے کے ایک ہی بندہ چلا رہا ہے تو یہ اعزاز ہے اس بندے کے لئے لیکن خرابی ہیں وہاں سے متعلقین اسلاف فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر علو پیدا ہو جائے گا جو چندے کے بغیر صرف بندے کا استعمال کرتا ہے اس لئے کہ بندے کے کمائی کے پورے اثرات جن جن پر یہ صرف کرے گا سب پر نمائیہ ہوگا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ یہ ایک بندہ کچھ ایسے ویسے کاروبار کا پیسہ لاکر لگا دیا تو پورے جتنے بھی اسے استعمال کریں گے سب پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے اس لئے اصول حشتگانہ میں حید خاسم صاحب نانوتی علی رحمہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارے اصولوں میں ہم لوگ عام مسلمانوں کے چندے سے مدارس چلائیں دارلوم دیوبن جس کا کروڑوں کا بجٹ ہے لیکن اس کے لئے سبب کون ہے عام مسلمان مسلمانوں کا ایک روپے دو روپے پانچ روپے دس روپے سے تاکہ ادارے کی محبت حضرت فرمائے کرتے تھے جو چندہ دیتا ہے وہ اس ادارے سے محبت کرتا ہے تعلق رکھتا ہے رشتہ رکھتا ہے اور ہمارا ادارہ پورے عالمی ادارہ ہے تو عالم سے چندہ لو علاقہ ادارہ ہے علاقے سے چندہ لو تاکہ ہریئے کیوں اور سمجھے کہ یہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے اس سے ہمارا تعلق ہے اس سے ہمارا رشتہ ہے ایک وابستگی ہوگی لوگوں کی اگر اس چیز کو علماء اکرام ذہن نشیم فرما کر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایسے فارغین کو پیدا کرائے گا جس کے ذریعے سے علاقوں میں کام ہوگا اسی لیے ہمارے اسلاف ہمیشہ امومی فکر کے ساتھ فارغ کرتے ہیں امومیت کے ساتھ چلو امومیت کے ساتھ رہو اور امومیت کے ساتھ خدمت کرو خصوصیت نہیں تخصص کرنے کے بعد متخصص بن کر اور متخصص بن کر نہیں رہ جانا تخصص تو کریں گے ہم علمی اعتبار سے لیکن خدمت کریں گے بعیستو کافتل لناسی بشیروں و ندیرا ان کے جب ہم باریس ہیں تو ہم اسی وراست کے نقش قدم پر چلیں گے کافتل لناسی بشیروں و ندیرا بن کر ایسا نہیں ہوگا میں متخصص ہوں تو مخصوص جگہ پر مخصوص لوگوں کے ساتھ مخصوص کام ہی کروں گا تو پھر تو ہم باریس نبی کہاں رہیں کہ آپ علیہ السلام جہاں پر امام ہیں وہاں پر آپ مفتی بھی ہیں قاضی بھی ہیں مجاہد بھی ہیں مربی بھی ہیں اور حضرت فاطمہ کے والد محترم بھی ہیں حضرت حسن حسین کے نانا بھی ہیں اور حضرت علی اور عثمان کے خسر بھی ہیں سب کے حقوق ادا کریں آزواج متحرات کے شوہر بھی ہیں تو متقصص نہیں تیئیس سالہ زدگی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام شعبوں کو آباد کیا کوئی بھی ایک شعبہ کو آپ نے تشنا نہیں چھوڑا تو ہم بحیثیت وارث نبی ہونے کے ہمارے اندر یہ تقصصات ذاتی مزاجی تقصصات اس کو ختم کرنا ہے دعوت و تبلیغ میں حضرت مولانا انعام الحسن صلی اللہ علیہ ہمیشہ فرمائے کرتے تھے بھئے ہم لوگ علماء اکرام کی تربیت میں مدرسے میں جو تربیت ہوتی اس سے بڑھ کر تو تربیت جماعتوں میں نہیں ہوتی مدرسے میں جو تربیت ہوتی ہے کھانے کی تربیت سونے کی تربیت صبح و شام گزرنے اور گزرنے کی تربیت میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں ایک فوجی کو جس طرح تمام اعتبار سے تیار کیا جاتا ہے ایک فوجی کو اس طرح مدرسے میں ہر اعتبار سے مجاہدے کا عادی بنا دیا جاتا ہے کھانا بند کر کے بھوک رہ کر پڑھنے کا عادی اور پھر کھانا بند کر دیا گیا تو بھوکے رہنے کے باوجود سبق پڑھتے نہیں پڑھتے بھوکا ہوں ناشتہ بند ہے میرا میں سبق نہیں سناتا اور پھر دوپر کا بند ہو جائے گا تو اس کا ڈر رہتا ہے اس کا خوف رہتا ہے وہ اللہ کا بندہ روزے کے حالت میں ناشتے کا روزہ رکھ کر بھی سبق سنائے گا بستر وڑنا بچھونا ہمارا دھورا ہے سردی سہنے کا عادی بن گیا پھنکا نہیں ہے گرمی سہنے کا عادی بن گیا کپڑا دو ہی جوڑے پر زندگی گزارنے کا عادی بن گیا جس دال سے وضو کرنا جائز ہے اس پر کھانا کھانے کا عادی بن گیا چاہے کھانا کچھا ہو پکا ہو گلا ہوا ہو برداشت کرنے کا عادی بن گیا بغیر چاکنے کے زندگی گزارنے کا عادی بن گیا تو جتنا مجاہدہ ہم مدرسے میں کیے ہوئے ہیں کسی بھی کائنات میں اتنے مجاہدے کے ساتھ کسی کو فارغ نہیں کرایا جاتا علماء فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مجاہدے کے ایک مرحلے پر سے گزار کر ہمیں فارغ اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہم سادے سیدھے نہیں ہیں ہم جس طریقے سے اپنے اپنے وطن کے فوجی ہوا کرتے ہیں جن کو لیٹ کر چلنے کو سکایا جاتا ہے جن کو بیٹ کر چلنے کو سکایا جاتا ہے رسی پر چڑنے کو سکایا جاتا ہے تہنی پر سونے کو سکایا جاتا ہے تہنیوں پر درف کی تہنیوں پر سونے کو سکایا جاتا ہے کم پانی میں جینے کو سکایا جاتا ہے کم روزی پر لڑنے کو سکایا جاتا ہے فوجی کو اس طرح ہم بھی اسلام کے محافظین ہیں ہم بھی ایک فوجی ہیں اولائک حزباللہ ہم بھی ایک فوج ہیں اور حضب اللہ کون ہے وہ ہمارے علاوہ کوئی اول درجہ پاہیم نہیں سکتا اس مقام میں یہ دیگر لوگ تو ہمارے نقش قدم پر چلنے والے جزیات میں کلیات میں نہیں آسکتے وہ اور ہم لوگوں کو ہر اعتبار سے کلیات کی ترغیب دی گئی ہم لوگ تمام شعبہ اسلام کی آبیاری علماء سے ہوگی تاجیروں کی تجارت کا دین علماء سے ملے گا کاشکاروں کو کاشکاری کا دین علماء سے ملے گا مقاتب کو حفاظ علماء سے ملیں گے مساجد کو علماء و ائمہ علماء سے ملیں گے جو بھی ملیں گے علماء سے ملیں گے یہاں تک دینداروں کو دین کا کام کرنے کا نہج یہ بھی علماء سے ملے گا اگر کوئی بھی کائنات پر دین کا کام کر رہا ہے کسی بھی شعبے میں ہو وہ علماء کے رہبری ہی میں تو کر رہا ہے علماء کو پوچھے پکر تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا آپ جس بھی شعبے کو آپ دیکھ لیجئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر علماء اکرام کے رہبری ہوگی گویا تمام شعبوں کی آباد کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری تمام شعبوں کی سہراب کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری اور اس کا مکمل طور پر بوجھ اور اس کی نگرانی کی بھی ذمہ داری ہماری کسی بھی اعتبار سے خرافات اندر داخل نہ ہو تو اس اعتبار سے الحمدللہ ہم لوگ ALLAH کا شکر ہے علاقے کے اعتبار سے ایک گویا کے امام کے حصت رکھتے ہیں میں تو کہتا ہوں بھئی امام صاحب کو قالی امام مت سمجھو بلکہ اخلاق سیکھنے کے امام بھی یہی ہیں معاشرہ سیکھنے کے امام بھی یہی ہیں معاملہ سیکھنے کے امام بھی یہی ہیں تمہاری زندگی کیسا بسر کرنا چاہیے وہ سیکھنے کے امام بھی یہی ہیں آپ صرف نماز کے زہر کے امام بنائیں زہر کے بعد آپ مختضی بنا لیئے اروی امام نماز وہ پورے دین میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے جو نماز ہی کا ہے اس لئے حضرت جتنے انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے وہ خود بزاتے خود امامت کرتے تھے انبیاء کے ہوتے ہوئے مختضیوں کی امامت نہیں ہوتی کسی بھی مومتی کی امامت نہیں ہوتی اس لئے حضرت صدیق اکبر نماز پڑھاتے پڑھاتے آہت سنتے ہی فورا پیچھے ہڑ گئے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ امام کھڑے پیچھے اور مختضی صدیق اکبر کھڑے آگے نماز ہی نہیں ہوگی حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز شروع ہونے کے بعد تشریف لائے پیچھے ہڑ گئے امام کے ہوتے ہوئے امام نہیں ہوئے یہ تو من جانب اللہ امام ہیں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جیسے نبی انس کا پہلا مقام پہلا جو پہلی جو ذمہ داری ہے وہ امامت کی ہیں اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری امامت کی ہے تو تمام کا تصور اس بات کا بننا چاہیے کہ ایک مسجد کا امام صرف امام نہیں امام المسجد نہیں وہ پورے محلے کا گویا امیر المؤمنین ہے وہ پورے محلے کا جس محلے میں امام ہیں اس محلے کے کون ہے وہ امیر 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 ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے ان سے اپنی علاقے کا نظام بنانا چاہیے ان سے اپنی علاقے کی ترتیب بنانی چاہیے ہونا تو چاہیے یہ ہو کچھ اور رہا ہے ہونا تو چاہیے یہ کہ ان کو امیر المؤمنین بنا کر ان کے تابع دار ہو کر ہم چلیں انہوں نے الٹھا ہو گیا اس لیے ہم لوگوں کی ذہن سازی بھی وہ ہم لوگوں کی ہی ذمہ داتی ہے بعض جگہوں پر ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے وہاں جو بھی پوچھے بھے ہمارے حضرت کے نے پوچھنا بھے اس علاقے میں کون آئیں گے ہمارے حضرت کے نے پوچھنا بھے اس علاقے میں کیا کام ہوگا بھے حضرت کے نے پوچھنا سب معاملے میں حضرت کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور ان کے مشہورے سے کام کرتے ہیں ایسے انگلی سے گنا جا سکتا ہے بعض مساجد تو حضرت ہی کو صدر بنا دیا صدر آپ ہی رہیں گے ہم آپ کے تابع رہیں گے حضرت کو سیکریٹری بنا دیا اور انہی کے تابع دیگر لوگ رہتے ہیں حضرت کو مقتدی نہیں بنایا مقتدہ بنایا تو ماشاءاللہ محنت بھی ایسے کی یہ ہیں تو ہم نے پوچھا کہ یہ جو چلتے 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 جو ذہن لوگوں کا بنا کہ آپ کو مقتدہ اس کی یہ ایسی ذہن سازی کیسے ہوئی تو کہنے لگے اصلاح کرتے کرتے بہیسانی ایسا کرنا ایسانی ایسا کرنا جہاں بھی دیکھ رہے ہیں حضرت کی رائے سب سے آخر میں عمدہ رائے ہوتی ہیں حضرت کی رائے سب سے آخر میں فینل رائے ہوتی ہے سب سے زیادہ پسندیدہ رائے ہوتی ہیں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے والی رائے ہوتی ہیں اور سب سے مفید رائے ہوتی ہیں تو جاکہ یہ اب یہ صدر کوئی کام کرنے رہا اس کو رائے دینا بھی نہیں آتا یہ سیکریٹری کسی کام کرنے رہا بیچارہ اسے سوچنا بھی نہیں آتا سمجھنا بھی نہیں آتا کوئی چیز کے سلسلے میں بتانے بھی نہیں آتا اس لیے کہ صلاحیت کے تبار سے بھی کمزور ہے اقتداء کے تبار سے بھی کمزور ہے مقتداء بننے کے تبار سے بھی کمزور ہے اب آپ کیا کریں چلو ابھے حضرت تی کو بتا وہ دھیرے دھیرے بنتا ہے ایسا نہیں کہ اٹھاتی جھنڈا گار دیا جائے جو بھی ہوگا یہاں ہوگا وہ دھیرے دھیرے گویا لوگوں کے دلوں میں بستے بستے جیسے آپ نبی علیہ السلام نے نبوت کا جو اظہار کرنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں اتنی عقیدت آپ کی اتنی عقیدت تھی کہ جس وقت حجرِ اسود رکھنے کا نمبر آیا تو سب متفق ہو گئے چلو بھئی حضور اٹھا کر رکھیں پورے قبائل والے متفق ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزِ اول سے لوگوں نے ان پر معتمد علی شخصیت بن گئے تھے تب ہی تو آپ اعلان فرما رہے ہیں میں تم میں کیسا ہوں صادق امین یہ ایک کی زبان سے نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ نبوت سے پہلے کی بات تو پتا چلا فیلڈ ورک میں ذہن سازی کرنا اپنے آپ کو تاہیر رکھنا امین رکھنا صادق رکھنا یہ بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ مقام سے نوازے گا تو الغرز ورحال اللہ تعالیٰ جس جس کام میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل کرم سے خدم خدم پر اپنی خصوصی نصرہ شامل حال فرمائے قال اللہ ہم سب کے ضروریات غائب سے پورا فرمائے میں اسی لئے کہتا ہوں ازباب کی دنیا میں ایک زمانہ آئے گا ازباب پر حالات آتے آتے ایک زمانہ آئے گا لوگ آپس میں مرون المنکر وینہون المعروف کیا کہیں گے امامت کیا کرتی امامت چھوڑو بھئی تدریس کیا کرتی تدریس چھوڑو بھئی دیکھو میں یہ کاروبار کرتا ہوں تین دن میں پندرہ ہزار روپے کمار رہا ہوں میں یہ کاروبار کرتا ہوں ہفتے میں پچیس ہزار روپے کمار رہا ہوں تم کتنا کمار رہا ہوں تم آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار مشکل سے تمہاری تنخواہ ہیں لیکن ہم دیکھئے چار پانچ مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہم مہینے میں ستر اسی ایٹی والوں کی طرح ہم کمار رہے ہیں لیکن حیط مونہ ابراہیم جو اللہ صاحب اگر کوئی علم پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد کسی اور کو فضلت دیتا ہے تو اس نے علم کی توہین تھی قرآن کی توہین تھی پھر ہم اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ و احسورنی فی زمرت المساکین چھاٹ بات رہنا یہ ہمارے کمال میں سے ہی نہیں ہم تو مسکین کی طرح ہی رہیں گے مسکین کی طرح ہی مریں گے یہ ہماری فطرت ہے یہ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دیا ہمیں بھی دے دیا دے دیا لے لیے کوئی حرج ہے ہمیں جا کر اس کی پیسے پڑھنا نہیں ہے یا دنیا من خدم کی استقدیمی اس لئے کہ ہم لوگوں کو جس طریقے سے وہ زمانے میں نظریں مانتے تھے نظریں لوگ نظریں مانتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ محترمانے عمرات عمران نے بھی نظر مانی اور نظر مانی تو نظر میں کیا مانی کہ جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو میں وقف کر دوں گی بیٹی پیدا ہوگی تو چا کریں اللہ نے کہہ دیا یہ بھی کوئی کم نہیں ہے اسے بھی وقف کر دے مستورات کے مدرسے کا استدلال کس کا استدلال مردوں کا لڑکوں کا مدرسہ روز اول سے چلتا ہوا آ رہا ہے لڑکیوں کا مدرسہ یہ استراراً شروع ہوا مستورات کے مدرسے کا استدلال ان کو محراب بنا دیا گیا اور محراب میں ہر چیز پہنچائی جا رہی ہیں اب آئے تو مدرسے میں ایک ایسا بھئی فروڈس آگئے مدرسے میں فروڈس آگئے لڑکیوں کا جنس کوئی نہ کوئی لاکر پہنچائے گا یہاں کیسے فروڈس تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ جو وقف کرتے تھے اور ہم سب کو بھی ہمارے والدیں نے اسی طرح نیت کی یہ دین کے لئے وقف ہے قرآن کے لئے وقف ہے حدیث کے لئے وقف ہے وہ یہ تو نیت کرتے ہیں جو بھی نیت بھے حضرت ہم ترغیب دیتے ہیں بھے آپ کی بیٹے کو حافظ بناو حضرت میں ایک بیٹے کو حافظ بنانے کی نیت کر لی تو وہ ایک بیٹا جو حافظ ہے وہ کون ہے دکان میں بیٹنے کے لئے یہ ہمارا آرزی ہے وہ زمنی ہے حقیق مال کا آنا یہ آکر اصلی نہیں ہے مال کے پیچھے ہم لوگوں کو پڑھنا نہیں مال ہمارے پیچھے پڑھ جائے گا مال کے پیچھے اس لئے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کی قدر عوام کے نظروں میں کم ہوتی چلی جاتی ہیں فطری طور پر فطری طور پر اور جو دنیا سے کٹ رہا ہے اور اللہ سے جڑ رہا ہے اور جوڑ رہا ہے اس کی نظر بڑھتی چلی جاتی ہیں کیسے ہمارے اسلاف سب دور دور جانے کے ضرورت میں ہمارے خریب خریب کے بزرگانی دین خریب خریب کے بزرگانی دین مولانا یونر صاحب رحمت اللہ کو دیکھ لیجئے ان کی حیات پڑھئیے خریب خریب کے بزرگانی دین ہم لوگ بہت دور چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ زمانہ یہ زمانے کو دیکھیں اس زمانے میں زیادہ دور جانے کی ضرورت بحال میں دیکھ لیجئے تو میں یہ عرص کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دھیرے دھیرے ہم لوگوں کو قدامت کی طرف جانا ہے یہ تیشدہ بات ہے جو امام مالک نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں ہم لوگ مقام اور مرتبہ عزت اور احترام تو ہم لوگوں کو قدامت کے اختیار نمونے اسلاف بننا پڑے گا سب کو اسلاف کی نقش قدم پر ہم لوگوں کو چلنا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پر آپ حال کے وقتی طور پر ضرورت کے طور پر جتنا ہمارے بس میں میں ابھی بتا رہا جا دیکھو ملکن عادلن سبعاتن يذلوهم اللہ فی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذلو حضرت حکیم اقتر صاحب رحمتر علیہ فرمائے کرتے تھے ملکن عادلن کائنات میں بہت کم ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے لیکن ہر ایک انسان اپنے بدن کا تو مالک ہے گویا یہ ایک حاکم ہے اپنے بدن کا اس کی حکومت میں اس کی آنکھ ہے اس کی حکومت میں اس کے کان کی کائنات ہے اس کی حکومت میں سولجرس ہیں داتوں کی شکل میں اس کی حکومت میں بے تکی گفتگو کر کے مار کھانے والی زبان ہیں انکنٹرول یہ جلاد بول تو دیتا ہے مارتا کوئی زبان کو نہیں اسی لئے تو وہ ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگتی رہے پورا بدن کے آزا پناہ مانگتی ہے زبان سے بھئی بولتا تو ہے مار کھاتے ہم ہیں ہم نے کیا کیا بتاؤ بولتی تو ہے الٹی سیدھی بات اور لوگ سر پھڑ دیتے ہیں سر نے کیا کیا ہاتھ توڑ دیتے ہیں ہاتھ نے کیا کیا پیر توڑ دیتے ہیں پیر نے کیا کیا کہیں زبان نے مار کھایا ہے یہ تمام کائنات میں تو حضرت فرمایا کر دیتی ہے ہریے کے اندر یہ کائنات ہے سر سے لے کر پیر تک فرمایا سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ کا حکم جاری کرو سب سے پہلے اس کائنات میں نبی کا طریقہ جاری کرو اور جب تم اس کائنات میں جاری کرو گے تُنبیت ملک العادل ہو گئے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کلکم رائن کلکم مسئول عن رو اسم اللہ سے کہہ سکتا ہے مر رائیت صرف میرا بدن تھا میرے بس میں اتنا ہی تھا زیادہ زیادہ میرے بیوی تھی زیادہ زیادہ میرے بچے تھے زیادہ میرے شاگر تھے زیادہ میرے ساتھی تھے زیادہ میرے دوست تھے کلکم مسئول عن رائیتی ہی میری رائیت اتنی ہی تھی جتنی آپ نے میرے بس میں میری رائیت دی اتنی رائیت کے بارے میں اللہ پوچھے گا اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا لنڈن میں لوگ کا کفر میں کیوں مرے آپ سے کیوں پوچھیں گے بھئی میں ساتھیوں سے سمجھانا چاہتا ہوں دعوت کے ساتھیوں سے بھی تم لوگ بیرون کے لیے دردر جاتے ہو بہت اچھی بات تمہارے بیوی نماز پڑھنا شروع نہیں کی بے وقوف انسان ہے آپ کہ آپ پر جو فرض تھا اس پر تو تم غور کیے ہی نہیں چھتیس ملکوں کا سفر کرتے ہوئے پھر رہے ہو اللہ تم سے ملکوں کے بارے میں پوچھے گا نہیں تیری بھی بھی کے بارے میں پوچھے گا رائیتی ہی حدیث کا ترجمہ مکمل کرنا چاہیے سمجھ بھی افام و تفہم بھی ہونی چاہیے حدیث کی سلسلے میں حدیث میں کیا فرمایا ان رائیتی ہی تیری رائیت کیا ہے تھی تو کتنے رائیت کا مالک تھا میری رائیت کیا میں ہوں میرے شاہیرد ہیں میرا خاندان ہے میرا علاقہ ہے میرا پریوار ہے چلو بے ذرا کسی کو کس صلاحیت اللہ نے دے دیا علاقہ بڑھتا چلا گیا دائرہ بڑھتا چلا گیا جتنا دائرہ بڑھ رہا ہے اس کی رائیت بڑھ رہی ہے اب تم کیا ہو کونسلر ہو سی ایم نہیں ہو پی ایم نہیں ہو اور سب اپنے ابو پی ایم سمجھتے ہیں اب تم کیا ہو تم گھر کے ذمہ دار ہو بس تم کیا ہو اپنی ذات کے ذمہ دار جب تک بیچلر ہو اپنے بہنوں کے بارے میں فکر کرو والدین کے بارے میں فکر کرو یہ ہماری رائیت اپنی ذات سے ہماری رائیت شروع ہو کر ذات کے بعد آگے بڑھتی ہے دیرے 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 تو ہم لوگوں کو صرف اپنی ذات کی ذمہ داری پہل پھر ذات کے بعد پھر آگے کی ذمہ داری اور آگے ہم لوگ دیرے دیرے آگے بڑھیں یہ نہیں کہ اٹھاتے ہی عالمی 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 اور عالمی کیا ہوتا ہے اس وقت عالم میں ہوں میری ذات عالم ہے میری ذات اس وقت میرا عالم میری ذات ہے فسٹ احفظ اللہ استحی من اللہ حق الحیاء کیفا نستحی من اللہ یا رسول اللہ فرما احفظ الرأس وما وعا وحفظ البطن وما پہلے تم حیاء شروع کرو کیسے اللہ سے حیاء کریں یہ کرو سر سر کے اعتراف کیفات کرو پیٹ پیٹ کے اعتراف کیفات کرو پہلے تم اپنی ذات میں حیاء پیدا کرو الحیاء شعبت میں لیمان پھر یہ حیاء منتقل ہوگا اور خود بے حیاء رہو گے تو پھر کیا ہوگا دوسرے کے سوق کی اندر بے حیاء یہ منتقل ہوگی آنکھوں کے کھایاں ہیں زبان کے کھایاں ہیں کان کے کھایاں ہیں دل کے کھایاں ہیں تو ہم لوگ جو حدیث سمجھانے والے ہیں سمجھانا چاہیے اصل دعوت یہ ہے پھر یہاں سے شروع کرو مہنہ دعوت صاحب رحمت اللہ لے کارگوزارے لے مسترات کی جماعتیں آتی تھی واپس آنے کے بعد کارگوزارے کوشی تھے ہاں بھی بتاؤ کیا آزائم کرائے کے لائے اور مہنہ دعوت صاحب رحمت اللہ جب کارگوزارے لیتے تھے لاتھی کے ساتھ لیتے تھے لاتھی اسا ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں اور اس میں کوئنے میں ایک نٹ لگا کر رکھتے تھے نٹ باریک نٹ تاکہ وہ کھلنا جائے وہ جو بیت ہوتی ہیں وہ کھل جاتی نیچے وہ نہ کھلے اس کے لیے ایک لوہے کا ایک کیاپ پینا جائے کرتے تھے چاہے وہ باٹل کا ڈھکن ہی چون نہ ہو وہ لگا لیا کرتے تھے تاکہ وہ نہ کھلے تو ساتھی کہتے ہیں ہم نیت کے انشاء عالم میں کام کریں گے اور تو ابھی بی کیا نیت کرائیا عالم میں کام کرے گی سر پہ ایک ڈالتے تھے لوٹ کہتے ہیں تو عالم میں کام کرے گا تیرا کپڑے تو سنت کے ہوئے نہیں اب تک تیرے کپڑے تو سنت کے ہوئے نہیں عالم میں کام کرے گا ہاں تیرا ساتھی کا تو سنت کا ہوا نہیں تیری بی بی کے برخا سنت کی ہوئے نہیں عالم میں کام کرے گا سر پہ ایک ڈال رکھ کر دوس کرتے تھے پہلے تو تیری بی بی بچوں کا عالم صدار کس کا عالم صدار عالم میں کام کرے گا عالمی تو کس کے صدار پہلے تیرے بیو بچوں کا صدار پہلے یہ تیرا عالم فی الحال فی الحال عالم ہمارا کون سا ہے بے حضرت نو علیہ السلام عالمی نبی ہیں سب سے پہلے ان کے زبانے کا عالم اتنا ہی تھا جتنا تھا سب سے پہلے عالمی نبی کون تھے نو علیہ السلام اور وہ جس عالم میں تھے ان کا عالم اتنا ہی تھا عالمی نبی تھی حضرت نو علیہ السلام تو یہ میں عرض کرنا جاتا ہوں اس وقت ہم لوگوں کا عالم وہ ہم سے شروع ہوتا ہمارے گھر سے ہمارے بھائی بہنوں سے ہمارے متعلقین سے جن کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اگر ہم عالم کی نیت کرتے ہیں موت العالم موت العالم کے مزداق بنیں گے موت العالم مونہ علیہ السلام دلو کونسے عالم میں پھرے خود سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ السلام کونسے عالم میں پھرے بتاؤ بتاؤ بھئی ہے کوئی پھرے محدود حد تک سرکار کا سفرہ حالانکہ بُعِسْتُ الٰہ کَافَتِ الْنَّاسِ بَشِرَوْ وَنَدِيْرَ حالانکہ کافت الْنَّاسِ تو تھے نا ہم پوچھے گا حضور صلی اللہ علیہ السلام اللہ نہیں پوچھے گا آپ ہندوستان کیوں نہیں گے کافت الْنَّاسِ تھے آپ پاکستان کیوں نہیں گے بتائیے رشیا کیوں نہیں گے اللہ پوچھے گا لوگ پوچھتے ہیں اللہ ہم سے پوچھے گا عالم کے بارے پہ کیوں پوچھے گا کیوں پوچھے گا عالم کے بارے پہ جماغ خراب ہو گیا ہم ویسٹ انڈیز گئے کی نہیں گئے اللہ ہم سے پوچھے گا ہم لندن کیوں نہیں گئے اللہ ہم سے پوچھے گا ہم پیریش کیوں نہیں گئے اللہ ہم سے پوچھے گا بھئی میرے میرے اندر اس سے جتنی تھی عالم میں میں نے کام کیا اللہ مجھ سے کیوں پوچھے گا اللہ یہ پوچھے گا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑی اس لئے کہ ابھی وہ روایت جو ہمارے سامنے موجود ہیں مفلس والی روایت اتذرون من المفلس المفلس فینا یا رسول اللہ ملا درحملہو ولا متع اس روایت میں صاف موجود ہے کہ یہ اتیقت شتم حاذا و ذرب حاذا و اکلمال حاذا و صفق دم حاذا اسی صف میں ہمارے بیوی کھڑی ہوگی کہ یہ اللہ یہ میرا شوہر زندگی میں ایک مرتبہ مجھے کلمہ نہیں سکھایا تو اللہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا میں نے قبول کیا پھر کیا خاکہ تُنہیں کہا بھئی میں نے قبول کیا جو کہا پوری پبلک کے سامنے علیمی کی دعوت بھی دھومدھام کرائی تھا مجھے اللہ اور کیا خاکہ تُنہیں کرائی تھا میں نے قبول کیا کیا مطلب پھر کپڑے دلانا کھانا کھلانا گھر دینا یہ قبول کیا جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کیا یہ باتیں ہم لوگ عوام کو بھی سمجھانا ہے یہ باتیں ہم لوگ میں ہمیشہ دعوت کے ساتھ سے کہا کرتا ہوں تم لوگ بھی دعوت سمجھے بغیر کر رہے ہو تم کر رہے ہو تم پرانے ہو لیکن پرانے یل بوڑ یل بوڑ دو طرح کا ہوتا ہے پندرہ دن کا یل بوڑ ہوتا ہے یک جنہ یل بوڑ زندگی بھر یل بڑ کی کی وہ ہمیشہ ڈیل میں فیل زندگی بھر کا یل بوڑ پرانا عمر کا تو ہو گیا لیکن دعوت سمجھا ہی نہیں کیوں سمجھداروں کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں علیکم بی مجالیس العلماء وستمائی کلام الحکماء تم نے کبھی کیا کیا ہی نہیں کیوں جتنے لوگوں کے پاس تم بیٹھے سب جاہل ہیں جاہل جاہل کے پاس بیٹھے گا جہالت میں اضافہ ہوگا اور بے عالم کے پاس بیٹھے گا سمجھداری میں اضافہ ہوگا حکیم کے پاس بیٹھے گا حکمت میں اضافہ ہوگا جن کے ساتھ تم بیٹھ رہے ہو وہ جلیس بننے کا قابل ہی نہیں ہے اسی لیے ہماری ذمہ داری ہیں ہم ساتھوں سے کہا ہوں بے دعوت میں جدا ہو کر کوئی سمجھائے تو کوئی سمجھے گا نہیں موطری سمجھے گا ساتھ میں رہ کر سمجھائے تو بات سمجھے گا جیسے جیسے گاڑی چلاتے چلاتے ہارن مارو راستہ ملتا چلا جائے گا کھڑا کے ہارن مارتے ہوگی خامقہ سامنے کوئی ہے ہی نہیں اگر یہ پاگل ہو گیا کسے ہارن مار رہا ہے نہیں ہارن ٹیسٹ کر رہا ہوں ٹیسٹ وان جا کر کر ہاں موقعہ ٹیسٹ کر لے کر مت کھڑا کر ہارن وہاں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی کچھ مواقع ہوتے ہیں مقامات ہوتے ہیں وہاں جا کر ٹیسٹ کرنا چاہیے دیس میں کھڑا کر لے کر وہاں وہاں یہ چلاتے چلا رہا ہے تو اعتراض کی انگلیاں اس کی درب اٹھیں گی تو ہم کہے چلتے چلتے صدھارو کھڑے ہو کر صدھارو چلتے چلتے صدھارو کی صدھریں گے کھڑے ہو کر صدھارو کی صدھریں گے نہیں آپ کہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے یہ چلتے چلتا ہی نہیں پھر ہم اعتراض کی انگلی اٹھانے کے قابل بن جائے گی انگلی ہمیں اٹھائی جائے گی خیر الحمدلہ آپ حضرت بڑے متبرک ماشاءاللہ خدمات میں ہیں جس بھی خدمت میں ہیں اس کی ہم قدر کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ موت تک ہمیں دین کی خدمت سے محروم نہ کریں اللہ سے دعا کرنا چاہیے دین کی خدمت سے اللہ تو ہمیں محروم نہ کریں کسی نہ کسی چاہے ہم مکاتب ہی پڑھا رہے ہوں تو وہ خدمت ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی برکت ہے اور اس کے ذریعے سے سلسل غلوم نبوت چاری رہے گا حضرت مورنہ یوسو رحمت علیہ فرمائے کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے علمی خدمت چاہے نورانی قائدہ قائدے ہی کی خدمت لے لے سمجھو کہ آپ کا علم خبول ہو گیا کیوں آپ کا علم ینتفعو بھی ہو گیا علم ینتفعو بھی ہو گیا اور آپ کے علوم سے جتنے لوگ قرآن پاک پڑھ پڑھ کر پڑھ 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 آپ کا سواب تو وہ ملتا ہے گویا کہ آپ حضرت سواب کے محتاجینے رہے اور ہمارے اسلاح اپنی زندگی میں اتنے حضرت سواب کے زخائر جمع کر چلے گئے ان کو حضرت سواب کی ضرورتی نہیں نہیں ہم لوگ زندگی میں کیا بھی پڑھ 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 چھو بھی ایک دو خران پڑھ 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 دیں گے چار جاسین پڑھ 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 دیں گے دس جاسین پڑھ 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 دیں گے کلمہ پڑھا کی نہیں پڑھا اللہ اللہ عالم چلو ایک نصاف کلمہ پڑھا کر کیا کریں گے بخش دیں گے ایسی موت گویا محتاج بن کر مرنا ہے دنیاوی اعتبار سے محتاج بننا ہے کوئی محتاج نہیں وقتی محتاج ہے لیکن خبر میں بھی محتاج بن کر جینا یا وہ جیے گا جو اپنے حیات میں عیسیٰ علی سواب کے دروازے کھولے بغیر مر گیا ہو تو ہر اعتبار سے عیسیٰ علی سواب کا مرنے سے پہلے کچھ کام کر کے مریں گے تو میں ہمیشہ کہا کرتا تھا تھوڑے دیر بیٹھ کر ہم سوچیں ہمارے تو تاج جیتی جلسہ ہوگا مرنے کے بعد باگے نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں تو ہوگا لوگ کھڑے ہو کر بیان کریں گے وہ ذکرور مہاسینہ موتا چلو میری مہاسین لوگ کیا بیان کریں گے بیہزت پابندی سے دکان جاتے تھے جد میں دکان کھول دیا کرتے تھے کوئی بھی چائے پینا چاہتا تھا سب سے پہلے حضرت کے والا کے دہاں چلے جاتا تو آرام سے دیس لیتے کے ایک چائے بھی جایا کرتے تھے یہ کہیں مہاسینہ موتا حکم لوگ ہماری بیان کریں گے کیا خود ہمارے حیات میں ہم سوچیں کہ ہمارے مماد کے بعد لوگ کیا بیان کریں گے جتنے ہمارے اصلاف اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے درجات بلند فرمائے ان کی نشی قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو بہت کچھ کر کے گئے تب ہی تو یاد کرتے ہیں آج ان کا نام لیتے ہیں بہت کچھ کر کے مرے تب ہی تو نام لیتے ہیں کچھ بھی کرے بگر دنیا سمچھ لے گئے تو کیا نام لیں گے بتائیے اور جانے کی تو عمر تینی ہے کبھی بھی جا سکتے ہیں اور اس وقت نوجوان علماء اکرام کا بڑا مجمع رخصت ہو رہا ہے پرسو ہمارے ایک ماہ قبل لیکھا بھی ساتھ تھے ہمارے بیچارے وہ دارلوم گئے اکابرین سے ملنے کے لئے پھر وہاں سے سندھ جانا تھا بس ضروریات سے فارغ ہونے کے لئے تہارت خانے کو گئے ساتھیوں سے کہہ کر بس اب تیار ہو گئے یہ تیار ہو رہے تھے اندر گئے بس دس منٹ آواز نہیں پکارانے کچھ بھی نہیں نہ پانی نہ آنے کے آواز آ رہی ہیں نہ تہارت کے آواز آ رہی ہیں بس اس کے بعد دروازہ وہ بند بھی نہیں انہیں اغل بھی نہ رہ لاتھی اندر جانے کے بعد اغل اگر پچھا پتہ نہیں وہ چکر آ کر کچھ گئے فوراں تو لوگ دروازہ کھلے دروازہ کھل گئے یہاں دیکھ ہو تو بے ہوش بے ہوش کے بعد انتقال ہی ہو گئے ہمارے حافظ شدف الدین صاحب کی صاحب زادے بڑے بیٹے اچھا نیک حافظ صاحب تھے وہ اپنے علاقے میں بہت کام کرتے حافظ ہی تھے صرف لیکن بہت کام کرتے میں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی بشارہ چلا گیا جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں بھئی یہ غریبوں کی مدد کرتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے تنخواہ مانگنے سے پہلے یعنی وہ ملازمین کام کر دیتے بلڈر تھے وہ دے دیا کرتے تھے اور کبھی خرص پوچھتے تو پیش گی دے جائے لوگ مختلف اعتبار سے ان کی خوبیاں بیان کرنے لئے لیکن دیکھیں آپ دارلوم دیوبن کے احات ملسری میں ان کی نماز جنازہ دا کی گئی اور حضرت مہتیم صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی سمجھے بھئی کتنے علماء مہمان خانے میں مہمان آ کر انتقال ہو گئے جس کی پورے اساتذہ جمع ہو گئے بھی ایک مہمان آ کر انتقال ہو گئے بہت کم ایسے واقعات پیش آتے مہمان آئے اور انتقال ہو گئے ان کے ایک فہرست میں نام آ گیا بھئی جو مہمان آئے تشکلہ ہے اور ان کا انتقال ہو گئے وہ دس پندرہ کی ایک فہرست تھے اس میں ان کا بھی نام شامل ہو گیا تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں وہ کیا زندگی میں دعا کیے ہوں گے اللہ نے ان کی دعا خبول کر لی اور اللہ تعالیٰ ان کو دیو بنتا کیا کر لیا پھر وہاں سے لاکر یہیں تدفیل کیے لیکن ما شاء اللہ وہاں ایک نماز ہو گئے میں ارز کرنا چاہتا ہوں مرنے کی عمر کب ہم جائیں گے نہیں مانے آب ہم سوچے بھئی داڑی سفید ہو جوانی اڑ رہی ہے چل رہی ہے اور جوانی اُبھر رہی ہے اٹھتی ہوئی جوانی ڈھلتی ہوئی جوانی میں دیکھا جائے گا ڈھلتی ہوئی جوانی سے پہلے ڈھل جا رہے ہیں لوگ اس لیے اللہ سے حمد وادی کریں اور انشاءاللہ نیت کریں ضرور بیٹھ کر اپنا جائزہ اپنا ایک جائزہ اپنی زندگی میں کسی کو شیخ بنانا اپنی زندگی میں کسی کو مشیر بنانا اپنی زندگی میں کسی کو اپنی زندگی کا ایڈیل بنانا جب تک یہ تین ہمارے حضرت علیمی آس عرمتالی کی نصیحت ہے یہ حضرت نے فرمایا یہ تین جب تک تم نہیں بناو گے اور زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا کسی ایک کو ایڈیل بناؤ اور ایڈیل ان کو بناؤ جن لوگوں سے تمہاری انسیت زیادہ ہے میں ایک طرح میں زندگی گزاروں گا گزاریے ان سے میں مشہورہ کروں گا کیجئے انشاءاللہ زندگی میں بھی تربیت ہوگی روحانی بھی اور حیاتی جسمانی بھی کریں گے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی تحفیت معذرت کے ساتھ چند باتیں نصیحت نہیں سمجھنا چاہیے اس کو یہ سب ہم سب یا تو میں آپ تھی کا عمر کا ہوں یا آپ سے چند ایک دو سال بڑھا رہوں گا بس یا دو سال چھوٹا بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ بھی اس لیے آپ حضرات اس کو مذاکرہ سمجھیں اور نیت کریں انشاءاللہ ضرور ہم لوگ اس پر غور کریں گے اور اپنی زندگی میں اس کی ایک ترتیب بنائیں گے اور بلیو انی والو آیا ساتھیوں کے درمیان بھی اس کا مذاکرہ کریں گے بھئی ہم اپنی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دیکھو دوسروں کی پیچھے پڑھنا چھوڑو ایک ساتھی کہیں لے کہ مولانا وہ ہوا معلوم کیا یہ ہوا معلوم کیا بھلے ابھی اس وقت میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے صرف میں اس کی خبر رکھ رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا آپ یقین مانیئے ورلڈ وار چل رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے کل میں آ رہا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے ساتھی کہیں لے کہ معلوم نہیں کیا حضرت کیا معلوم نہیں کیا حضرت کہیں تمہیں موبل دیکھتے ہیں موبل دیکھتا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے لیے میں میسیج جو آتے ہیں وہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے دیکھتا ہوں دوسری بات یہ ہے میرے مدرسل کا پیغام جن کو پہنچانا ہے اس کے لیے میرے پاس مواصلہ نہیں ہے سوائے اس کے کوئی یہاں ہے وہاں ہے تو میں اس کو میسیج کے ذریعے سے گفتگو کرتا ہوں یا کوئی اسناد وغیرہ کی تصیح ہوتی ہے یا کچھ تحریر کی تصیح ہوتی ہے تو بھیجتے ہیں تو میں اس کے ذریعے سے دیکھ کر اس کی تصیح کرا کر بھیجتا ہوں اس کے لیے موبل یوز کرتا ہوں اب رہی بات اخبار پھر وہ دیکھنے کے بعد وہ اخبار دیکھا میں کل کیا ہوا کدھا اور ہوا جمعے کے دن یعنی جمعے کو حالانکہ وہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے دو تین دن پہلے چل رہا ہے جمعے کو مجھے اطلاع تو پھر میں اس کے کچھ ضروریات اس لیے کہ بھی کوئی پوچھے تو بہت زیادہ نادینے کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہے کچھ نہ کچھ معلومات رکھنا چاہیے ہو کیا رہا ہے تو میں نے پڑھ لیا تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے اس وقت اس وقت ہمارا دھن الگ ہو جانا چاہیے کب کیا ہوگا واللہ وعالم اور اس وقت اس جماعت ہی پر پوری دنیا کو اعتماد علماء صلحہ اللہ والے کچھ کریں گے پوری عوام انہی پر محتمد ہیں انہی پر بھروسہ کی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ یہ کریں گے یہ کریں گے تو اللہ تعالی کچھ کرے گا اور اب اللہ تعالی ہم سے بہت ناراض ہیں ہمارے ساتھی کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں سود میں بغیر کسی استثناء کی مبتلا ہے اس لیے سب ساتھیں نیت کرو دل و جان سے جتنے دن ہمارے باقی ہیں خدمت کریں گے اپنے اپنے مزاج میں کسی ایک مزاج کو زبردستی آپ پر تھوپوں گا بھی نہیں اور تھوپنا بھی نہیں چاہیے تو یہ مزاج کے ساتھ چلو وہ مزاج کے ساتھ چلو میں کہتا ہوں آپ کا مزاج مکتب کا مزاج ہے اس فیلم میں محنت کرو مدرسے کا مزاج ہے اس فیلم میں محنت کرو دعوت کا مزاج ہے رہیہ کی کسی نہ کسی سے انشیت ہوتی ہے اس فیلم میں محنت کرو آپ کا مزاج ہے تذکیہ کا جو جس میں آپ کے دل لگ رہا ہے اور جس میں آپ دیچسپی سے آگے بڑھ سکتے ہوں اس میں کم از کم آگے بڑھ ہو گئی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے اس اس میدان میں کام لے گئے اللہ ملکتہ سبحان اللہ عزیز سبحان اللہ عزیز سبحان اللہ عزیز